جس پہ موت آئی وہ نہیں سنتا جو قبر میں ہے وہ نہیں سنتا اور قرآن کہتا ہے کیڑی چیز نہیں سنتا مختصر معانی اٹھائیں مختصر معانی دا کی پتا جتنوں جنجوئی تے گنگوئی دا پتا نہیں پیا لگ دا مختصر معانی تو بڑی دور کی بات ہے تفسیر ابو سعود روح المانی سب مفسرین نے لکھا کہ جہاں اِنَّا کَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ تُسْمِعُ مُتَعْدِبَ دو مفول ہے دو مفولوں کو جاتا ہے اِلْمَوْتَ ایک کو ذکر کیا ایک کو نہیں کیا اس لیے اللہ بسنا چاندن کوئی مردہ ککھ نہیں سنتا لِشَيِّمْ مِنَ الْمَسْمُوعَات ککھ نہیں سنتا اور علامہ ابو سعود فرماتے ہیں لِآدَمِ الْقَابْلِيَتِ مُرْدَنِ وِسْمِعَدِ بھی قابلیت ہی نہیں صلاحیت ہی نہیں کیونکہ ان کے اندر روح موجود روح موجود روح آئے گی قیامت کے دن تو سنیں بھی قیامت قیامت کے دن اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے سواج ان کو پکارتے ہو لَا يَسْمَعُ دُعَاكُمْ اور فرمایا فرمایا اس سے بڑا کافر کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کے ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے مَن باپا آگئی جو نہیں مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ جو نہیں پہنچ سکتے اس کی پکار کو الَا يَوْمِ الْقِيَامَة قیامت تک قیامت تک اس کی پکار کو نہیں پہنچتے جواب نہیں دے سکتے یا اللہ کیوں فرمایا اِنَّمَا يَسْتَجِبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ سبھان اللہ جواب تو وہ دیتا ہے جو سنیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں اور دیکھ قرآن مکندس یہ تو تھوک کا حساب ہے قرآن مکندس کی آیات اللہ فرماتے ہیں جو مَجَجْمَ اللَّهُ الرَّسُل سبھان اللہ جو مَجْمَ اللَّهُ الرَّسُلَ جس دن اللہ جمع کرے گا تمام رسولوں کو اَرْرُسُل جمع مُعرَّب بِاللَّام مَانَا أَبْنَا كَرْسَان اِزَالَةُ الرَّيْبِ شَرِیف بے اخْلَمِ اِزَالَةُ الرَّيْبِ شَرِیف اس میں مولانا سرپراد صاحب کہتے ہیں اس لائل مالانا سارے رسول میدانِ حچر میں کھڑے ہوں گے اللہ رب العزت پوچھیں گے مَعْزَا عُجِبْتُم کیسے قبول کیے گئے مولانا سرپراد صاحب فرماتے ہیں اس سوال کیا تعلق ہوگا وفات کے بعد کے ساتھ وفات کے بعد کے ساتھ ایک مانا اور اللہ کے رسول کہیں گے لَا اِلْمَلَنَا اَيْبَادَ وَفَاتِنَا لَا اِلْمَلَنَا اَيْبَادَ وَفَاتِنَا اللہ سانوں کوئی پتہ نہیں ساڑھیاں امتاں ساڑھی وفات دے بعد ساڑھے نال کے کر دیا رہیاں لَا اِلْمَلَنَا سانوں کوئی پتہ کہ اے لَا اِلْمَةِ داخل ہوئے جس بوری جیندتی جاڑی کر دیتی ہے لَا اِلْمَلَنَا کوئی پتہ نہیں کیوں اِنَّا کا انتا اللَّامُ الْغُجُوب میرے اللہ سارے گیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے ہم دنیا چھوڑ آئے ہم پہ موت آگئی جس طرح دنیا والوں پہ عالمِ برزخ غیب کا جہان ہے جب ہم دنیا چھوڑ آئے تو دنیا ہم سے غیب ہو گئی اور ہمارا تو دعویٰ ہے اِنَّا کا انتا اللَّامُ الْغُجُوب غیبوں کو جاننے والا کون ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علیہ دا سوال کریں گے اِذْ قَالِ اللَّهُ یَا عِسَ بْنَ مَرْيَمْ آَنْتَ قُلْتَ لِلْنَّاسِ اِتَّخِذُونِي وَا اُمِّيَا الْاہِنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَحضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی پیش کریں گے صفائی پیش کرتے کرتے حضرت عیسیٰ کا جملہ ہے فرمائیں گے میرا اللہ كُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِیدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ میرے اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا تو مجھے پتا ہے مجھے کسی نے میں ان کا نگران تھا میں ان سے خبردار تھا اور فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي جب تُو نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا كُنتَ عَنسْتَرْ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ اللہ پچھے دے حال دا میں نوں پتا کوئی نہیں کیونکہ میں دنیا کو چھوڑ آیا وہاں پر بھی جملہ ہے انہ کا انتا اللہم الغجوب اور امام الانبیاء فرماتے ہیں سید العبولین بل آخرین فرماتے ہیں رحمتِ کائنات بخرِ موجودات فرماتے ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا مجھ سے بھی سوال ہوگا حضرت عیسیٰ سے بخاری شریف ہے حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا مجھ پر بھی مجھ سے بھی سوال ہوگا فاکولو کما قال عبدالصالح میں بھی وہ جواب دوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اور میں کہوں گا کنتو علیہم شہیدہ میرے اللہ جب تک میں دنیا میں ٹھیرا تو خبردار تھا مجھے کسی نے نہیں پکارا میرے قریب کسی نے بدعات نہیں نکالی جب تک میں دنیا میں موجود تھا فلمہ توپیتنی جب دنیا سے اٹھا لیا کنتا انتا رکیب علیہم پچھے دہال دا میں نو پتا کوئی نہیں اور یہی وجہ ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتی صحابہ ویان کرتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے فرمایا میں حوضے کوسر پہ کھڑا ہوں گا وہاں پر بیتیوں کی جماعت لائی جائے گی اللہ کے محبوب علیہ السلام کہیں گے رب امتی امتی ان کے اللہ یہ تو کوئی میرے امتی معلوم ہوتے ہیں اگلے ذرا توجہ ہے ماشاءاللہ فرشتہ نبی عقیدہ اشادی آلہ ماشاءاللہ توجہ ہے اللہ کے محبوب فرمائیں گے رب امتی امتی میرا اللہ ہے تو کوئی میرے امتی معلوم ہوں گے فیقالو مجھے کہا جائے گا انکا لا تدری ما آدسو بادا کا انکا لا تدری ما آدسو یا رسول اللہ تجھے آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کی موت کے بعد جو کرتوت کیے ہیں ان کا تمہیں علم نہیں ہے یہ تو روزے کو چمر جاتے تھے ما آدسو یہ تو وہاں پر سجدے گرنے کے لئے یہ تو آپ کی دعا تھی اللہم لا تجال قبری بسا نہیں یوبت ورنہ انہوں نے کب کبی چھوڑی ہے کبھی جاریوں سے چمٹتے کبھی سجدوں پہ گرتے کبھی وہاں جا کے پکارتے استمداد کرتے مشکل خوشا سمجھ کے حاجت روا سمجھ کے انہ کا لا تدری اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں جتنی جماعتیں ہیں کسی ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وفات کے بعد انبیاء کو بھی دنیا کے حال کا پتہ نہیں جلتا سواء اشاد التوحید کے کس کا عقیدہ ہے کس کا عقیدہ ہے یہ صرف اللہ نے اشاد التوحید کو عقیدہ دیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے چوتی صحابہ ویان کرتے ہیں وہاں پر پرشتے کہیں گے انہ کا لا تدری ما آدہ سو بادہ کہا یا رسول اللہ تمہاری وفات کے بعد انہوں نے جو بدتیں کی آپ کو ان کا علمہ نہیں ہے اتھے تے ابو جال اور اتھے عمال پر پیش ہونا سارے پر سن دے تے بیکھ دے اور سارے برابر اور جکسہ ہیں ارجے کرنا چاہتا ہوں بے دوست یہ مسئلہ بالکل واضح ہے اللہ کے قرآن مقدس کی اور آیات بھی جس سے علماء نے استشہاد کیا ہے اور آج کے علماء نے نہیں متقدمین علماء نے اور جے ایتیں بھی اور باقیات بھی قرآن مقدس کے اندر ساموجود ہیں اب مولویوں کے پاس جواب کوئی نہیں سوائز دے